ہلو پیارے بچوں آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں بچوں آج ہم پڑھنے اور سمجھنے والے کلاس ٹین سبجیکٹ بگیان اور وقسٹ نمبر اٹی ون ہے جو کی آپ کا تین فروری دوہزار اکیس کیلئے ہے تو آج ہم پڑھیں گے کارونا اور اس کے یوگک تو آئیے ہم اسے پروپر بے میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد اس میں جو کچھ کوشن پوچھے گئے ہیں اس کی سولوشن کو بھی دیکھیں گے تو چلیے کارونا کے اپروپ آپ سبی کو پتا ہے کارونا کے تین اپروپ ہوتے ہیں ایک تو گریفائٹ ہے ہیرہ ہے اور اس کے بعد آپ نے بک منسٹر فولرین کو دیکھا ہوگا تو اب ہم گریفائٹ کے بارے میں پڑھنا ہے گریفائٹ ہوتا کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر بیوستی سٹھکونیت تل ہوتا ہے جسے گریفائٹ کہتے ہیں کارونا کے پرتیک پرمانوں کا آبندھن کارونا کے تین انیے پرمانوں کے ساتھ ہوتا ہے جن میں سے ایک آبند دوئی آبند ہوتا ہے اور چکنا تتھا فشنل سیل سچالک ہوتا ہے اور اپیوگی سنیہ کے روپ میں جیسے پینسیل ہے آپ کے پاس آپ اس کے اندر جو لیڈ ہے نا پینسیل کے اندر وہ ہے ہمارا گریفائٹ ٹھیک ہے اس کو گلتی سے بھی آپ کبھی بھی جو آپ کے پاس electricity ہے گھر میں board ہے اس میں کبھی بھی نہیں سٹائیں گے ٹھیک ہے اگر سٹائیں گے تو current آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے ابھی ساتھان رہیے گا بس اس کے وارے میں آپ کو جاننا ہے ہیرا کیا ہوتا ہے یہ درد تری آیامی سن رچنا کاربن کا پرتیک پرمانو کاربن کے چار انے پرمانو کے شاتھ آبندیت ہوتے ہیں یعنی کاربن کے جو فور پرمانو ہے نا وہ دوسرے پرمانو کے شاتھ جو نے کیا ہوتا ہے جورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے شربادی کٹھول پدارت ہے ہیرا اور یہ بیدھوت کا کچالک ہوتا ہے مطلب اس میں current follow نہیں ہوتا ہے جبکہ گریفائٹ او دھاتو ہے اس میں current follow ہوتا ہے اور ہیرا اپیوگ کاٹنے کے لیے اپکرن جیسے آپ ہشن کو کاٹتے ہیں ہیرا سے ٹھیک ہے اب آپ کو اسی میں ہم بتا رہے ہیں جو شنطرپت اور سنطرپت کاربونی یوگی کیا ہوتا ہے کاربن اور ہائیڈروزن سے بنے یوگی کو ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں کاربن یوگی سے بنے یوگی کو ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں اور سنطرپت ہائیڈرو کاربن کیا ہوتا ہے کاربن پرمانو کے بیچ ایکل آبند ہوتا ہے اسے سنتریپت ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں یعنی کی جیسے دیکھیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کاربن کاربن یہ جیسے ایک کاربن ہو گیا یہ کاربن ہو گیا یہ کاربن ہو گیا یہ سنتریپت ہوگا ٹھیک ہے اب اور سنتریپت اس کا جو ہے الکین کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اس کا فرمولا آپ دیکھ سکتے ہیں cn h2n پلس 2 تو اس میں آپ اگر ایک دو یعنی کبھی بھی ڈالیں گے جیسے cn کی جگہ پہ اگر آپ 1 رکھتے تو n کی جگہ c کو 1 سے اور h کو اور پلس 2 کو اگر 2 اور پلس o 2 کتنا ہو گیا تو c h 4 ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا کیا ہے ایک سنتریپت ہائیڈرو کاربن ہے اگر یہی پہ آپ اسے n کا value اگر 2 رکھتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ابھی اس کا solution کر کے اگر c2 plus 2 into 2 plus 2 تو یہ دیکھیں کیا ہو جائے گا c2 plus 4 2 تو جاتا 4 اور پلس 2 6 تو یعنی کی آپ کا جو ہے یہاں پہ h ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو c2 is 6 ٹھیک ہے یہ c2 is 6 ہو گیا یہ ایتھین ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اس کا فرمول آگیا i hope آپ کو اس سمجھ میں آ رہا ہوگا اب دیکھیں اور سنتریپت ہائیڈرو کاربن کیا ہوتا ہے کاربنی پرمانوں کے بیچ دوی آبند کا یا تری آبند کو سنتریپت ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں تو دیکھیں جیسے ڈبل باؤنڈ بنا ہوگا یا ٹریپل باؤنڈ بنا ہوگا جس میں سنگل باؤنڈ بنا ہوگا اس کو سنتریپت ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں جس میں ڈبل یا ٹریپل باؤنڈ بنا ہوگا سنگل بھی ہوگا ساتھ ساتھ میں تو وہ ہمارا اور سنتریپت ہائیڈرو کاربن ہوتا ہے اس کا الکین سکتے ہیں اور پوچھے گئے ہیں پچھلی بار بھی تو اس میں بھی آپ ویلو پوٹ کریں گے اگر اینڈ کی ویلو ٹو رکھتے تو سی ٹو اور ایچ ٹو ٹو جا پھور سی ٹو ایچ فور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں اگر رکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ رکھ کے چیک کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب اس میں ہمیں پڑھنا کیا ہے شنطریبت ہائیڈو کارون کی الیکٹونک بندو سن رچنا جیسے ایتھین ہے سی ٹو ایسکس ہے تو دیکھیں سی ایچ اب یہ ایک کارون ہے ایک کارون ہے کارون کے جو پرمانوں ہوتے ہیں جیسے اس کو ٹو سکس ہوتے ہیں تو ٹو فور لکھتے تو یہ چار جو یہاں پہ کارون ہے یہ کارون ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں چار ہے اور یہ ہائیڈروجن کے دو دکتے ملنے کے بعد یہ جو بناتا ہے ایسے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو اس طرح سے فارمنٹ سے آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سنتریبت ہائیڈروجن یعنی سی ٹو ایسکس کا ہے اب دیکھیں سی ٹو ایچ فور ٹھیک ہے ایتھین یہ ایتھین ہے یہ ایتھین ہے یاد رکھئے گا تو اس کا فارمولا دیکھیں اس کو بھی اسی طرح سے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا ایک پر میں بتا دوں اس کو یہ دیکھیں یہاں جو ہے نا کارون کا چار ہوتا ہی ہے آپ سبی کو پتا ہے چار اس کے آؤٹرموس سیل میں ہوتا ہے یعنی باہری کا کس میں ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کا ایک ایک لے کر یہ کیا کیا اپنا اسٹک پورا کر لیا ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کل ایم این اتنا ہوتا ہے اس میں دو ہوتا ہے اس میں آٹھ ہوتا ہے اس میں اٹھارہ ہوتا ہے اس میں بتیس ہوتا ہے اتنا آپ کا الیکٹون ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ ایتھائین کا بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ایتھائین کو اس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں جو کچھ کوششن ہے اس کا بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے اس سبی کو ڈسکس کرتے ہیں ہائیڈروجن کیا ہے اس کو ادھارم دیجئے نملکت میں سے کونسا بیدود کا سچالک ہوتا ہے ہیرہ یا گریفائیڈ بٹ کیوں ہولیرین کیا ہے یا کارون کے انعیں اپروبوں سے کیسے بھی نہیں اور ایتھائین کارون و ہائیڈروجن ڈیس ڈیس یوگک ہے جس کارون کے نمل میں تو یہ بھی دیکھتے ہیں اسے بھی اسے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے tz ھائی ھام ایک گریفائیڈ کو ڈسکس کرتے ہیں کوششن کے انمر کو ڈسکس کرتے ہیں چلیے تو کوششن نمبر فرسٹ ہے ہمارا ہائیڈرو کارون کیا ہے اس کے ادارم بتائی territories absolutamente کارونی یوگی ہوتی ہوتی ہے جو ہائیڈروجن اور کارون کے پرمانوں سے بنے ہوتے ہیں اسے ہم ہائیڈروکارون کہتے ہیں werkn اب دوسرا دیکھئے دوسرا کوششن ہے بہت ہی اچھا سا کوششن ہے یہ کوششن آپ کے ایک جام میں آتے ہیں ایسے تو آپ کو اچھا سی سننا ہے نملکت میں سے کونسا بیدود کا سچالگ ہوتا ہے ہیرہ یا گری فائٹ تو آپ کو ابھی میں پہ جب بتایا تھا تو ابھی آپ کو بتایا گری فائٹ جو ہے نا ویدود کا سچالک ہوتا ہے جبکہ ہیرا کچالک ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے گریپ ہائٹ filmedود کا چالک ہے کیونکہ والت سے کیونکہ والت کا چالن چو��ت روپ سیکné گتیمان الیکٹونوں پر نیڈ بھر کرتا ہے جبکہ گریپ ہائٹ دی ڈال th کریپ پڑھتے ایک پرمانوں میں ایک مکت الیکٹون ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں الیکٹون ہوتا ہے جبکہ ہیرے میں کوئی مکت ایلکٹون نہیں ہوتا اور یہ مکت ایلکٹون گریفائٹ کو بیدھوت کا سنچالن کرنے کی عنومتی دیتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کوششن چلیے نیکسٹ ہم تھانڈ کوششن کرتے ہیں فولیرین دیکھیں فولیرین کیا ہے یا کارون کے انعے اپروپوں سے کس پرکار بھین ہے فولیرین کیا ہے اور یہ کارون کے اپروپوں سے کس پرکار بھین ہے تو کارون کے تین اپروپ ابھی میں نے بتایا ہے آپ کو ایک ہوتا ہے یہ ایک رویدار روپ ہے یعنی کی اپروپ ہے رویدار آپ یہاں اپروپ لکھ لیجئے گا یہاں ایک رویدار اپروپ ہے ٹھیک ہے یہاں بھی اپروپ لکھ لیجئے گا تو یہاں ایک رویدار اپروپ ہے جس کا پریوگ انو سکسٹی کارون پرمانو کا گولاکار شموب ہوتا ہے اس کی رچنا کارون کے انعے اپروپ یہاں بھی آپ اپروپ لکھیں گے ہیرا تتھا گریفائٹ سے بھین ہوتا ہے جیسے اس کو آپ لکھیں گے سی سکسٹی ایسے ٹھیک ہے بیدھوٹ کا کچھالک ہوتا ہے ہیرے کے بپریت فولرین کارون کارونک بلائیگ میں گھولنسیل ہوتا ہے کوشن نمبر ہم پھورت ڈسکس کریں گے جو کی بہت ہی اچھا کوشن ہے ایتھائین کارون و ہائیڈروزن کا ایک کیا ہے ایک اور سنتریپت ہے ٹھیک ہے اس میں یہ اور سنتریپت آئے گا یوگک ہے جس میں کارون کے انو کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے دو ہوتی ہے رائٹ اب کوشن نمبر نیکس ڈسکس کریں گے دیکھیں اس کو آپ کو یاد رکھنا یہ آپ کے ایکجام میں آئیں گے یہ موسٹ وی وی آئی ہے فور بورڈ ایکجام رائٹ الکین الکائن اور الکین کے سامانے ستر لکھے تو اس کا جنرل فرمولہ تو cn h2n پلس 2 ہوتا ہے الکین کا الکین کا cn h2n اور الکین کا cn h2n مائنس 2 ہوتا ہے رائٹ اب دیکھئے کوشن نمبر ہم سکس ڈسکس کریں گے بہت ہی آشان سا کوشن نمبر ہے دیکھئے سنترپت اور اور سنترپت ہائیڈو کارون کے میں انتر بتانا ہے سنترپت کیا ہوتا ہے اور اور سنترپت کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈوٹ سٹکچر سے بھی دکھا سکتے ہیں کارون پرمانوں کے بیچ ایکل آبند ہوتا ہے cc ایکل آبند ہوتا ہے اور الکین کیا ہوتا ہے cn h2n پلس 2 ہوتا ہے اس کا فرمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس میں ہوتا ہے سنترپت میں اب دیکھئے یہاں پہ اور سنترپت ہائیڈو کارون کیا ہوتا ہے کارون پرمانوں کے بیچ دوئی آبند یا تری آبند ہوتا ہے یعنی ڈبل باؤنڈ یا ٹرپل باؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فور لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے لیے ٹھیک ہے اور بہت ہی اچھے سی چینل پر آپ کی یہ ورکسیٹ کے سالوشن اور ورکسیٹ کو سمجھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک سے دو دن پہلے آپ کے لیے کرتی جاتی ہے تو چلیے اب نیکسٹ کوشن کوششن نمبر سیون ہے بہت ہی آسان سا ہے نمیلکت میں الیکٹونک بندو سنرچنہ بنانا ہے اس میں کیا کرتا ہے الیکٹونک بندو سنرچنہ سی ایچ فور کا ایس ٹو کو سی او ٹو سی ایچ تھری ٹھیک ہے تو دیکھیں سی ایچ فور کا یہاں بنا ہوا ہے آپ اسے ایسے ڈوٹ سے دکھا سکتے ٹھیک ہے ایس ٹو یعنی وارٹر کا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو نا کاربنڈا ایکسٹائیڈ کا بھی اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا سی ٹو ایس سکس کا ہے ٹھیک ہے تو اپنے دوستو تک شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک ایس ایلوٹ فور وچنگ